اگر بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں ملتان میں صاف پانی کے ادم فراہمی کے باعث پیٹ کے امراض میں اضافہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 250 گیسٹرو کے مریض مختلف ہسپتالوں میں جا پہنچیں بات کریں گے سوال سے بلال نیازی ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال بتائے گا بلکل ملتان میں گیسٹرو کی سروجحال کے حوالے سے بات کریں تو گیسٹرو کے مریضوں میں اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے حالانکہ temperature میں کمی سامنے یہ لیکن صاف پانی کی ادم فراہمی کے باعث مریضوں کی جداد میں ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اضافہ نظر آ رہا ہے اگر ہم بات کریں گزشتہ 24 گھنٹوں کی تو 250 سے زیادہ مریض ملتان کے مختلف ہسپتالوں میں لائے گئے ہیں جن میں بچے بھی شامل ہیں خواتین بھی شامل ہیں مرز بھی شامل ہیں چلڈرن کمپلیکس کی بات کر لیں تو چلڈرن کمپلیکس میں 70 سے زیادہ دیسے بچے لائے گئے ہیں جو کہ پیٹ کے امراض میں مختلف ہیں اور اس حوالے سے ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ان کی مین وجہ صاف پانی کے ادم فراہمی ہے اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں نشتر کی تو وہاں بھی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران آؤڈوار وارڈ میں اور ایمجنسی میں اسی کے قریب مریضوں کو لائے گیا جو کہ اس حوالے سے گیسٹرو کے مریض بتایا جا رہے ہیں جبکہ ڈسٹرک شباشی ہسپیٹل کی بات کریں تو وہاں بھی آؤڈوار وارڈ میں 50 کے قریب مریض لائے گیا جبکہ فاطمہ جناہو سیول ہسپیٹل میں بھی 40 کے قریب مریضوں کو لائے گیا اس حوالے سے ڈاکٹرز بہت شکرہ بلال نیازیہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا اس حوالے سے